بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں نام ہے مریم مدینہ ویورز آج میں سیکنڈ پارٹ لے کے آئی ہوں شامی کباب کا جہاں پہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ دو ماہ تک آپ اپنے ان کبابوں کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں بہت صحیح طریقہ ہے ویورز یہ دیکھیں کتنے دیر سارے کباب بنے تھے جسٹ آدھا کیجی ہاف کیجی چکن سے اور میں نے کچھ کباب کے ایک دن پہلے برگرز بھی بنا چکی ہوں تو ویورز اتنے دیر سارے کباب آپ بلکل ویٹ نہ کریں اور جلدی سے یہ ریسیپی ٹرائے کریں سو ویورز الیدہ الیدہ پلیٹس میں شامی کباب رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک پلیٹ لیں اور اس میں سارے کبابوں کو رکھیں پھر آپ نے دوسری لیئر ایک شاپنگ بیک جو آپ کے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں یا پھر بٹر پیپر لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے گھر کی ہی چیزیں استعمال کی ہیں کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک شاپر اوپر رکھنا ہے ایک شاپنگ بیک اوپر رکھنا ہے اس کو گریز کرنا ہے پھر آپ نے کبابوں کی دوسری لیئر لگانی ہے اور پھر اسرہ سے تینس تری بھی لیئر میں نے یہاں پہ لگا لیتی اور آپ چوتی بھی لگا سکتے ہیں تو اسرہ سے ویورز الیدہ الیدہ پلیٹوں میں رکھنے سے بہتر ہے کہ جو فریزر میں جگہ بھی بہت زیادہ لیتا ہے آپ اس کو اسرہ سے سیٹ کر کے کبابوں کو اپنے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اس کو فریز کر سکتے ہیں دو ماہ تک انشاءاللہ یہ بہت ہی تھوڑی جگہ لے گا اور آپ کی کباب انشاءاللہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے میرا ذاتی طور پر تجربہ ہے بہت صحیح رہتے ہیں کباب انشاءاللہ اور جب آپ کی مہمان ہے اپنے بچوں کے لیے بنانے ہو تو آپ نے خود کھانے ہو جلدی سے آپ نے کباب نکالے اور 30 سیکنڈز آپ نے اون پر لگانے ہیں اس کو مایکروفیو میں تھوڑے سے سوفٹ کرنے ہیں یا تھوڑے دیر پہلے باہر نکال لیں اور اس کو فرائی کر لیں میرے فریز ہو گئے تھے کباب اور پھر اس کو میں نے نکال کے شاپنگ بیگ میں رکھ کے بس فریز کر لیے اور میری لیتنی آسانی ہوگی کیونکہ عید آنے والی ہے تو آدھی عید کی تیاریہ آپ نے پہلی کر لی دوسرا سان طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی باکس میں اس کو شامی کباب کو رکھ سکتے ہیں پھر دوسری لیئر لگا کے پھر آپ کبابوں کو دوبارہ اس طرح سے بلکل پیک کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی انشاءاللہ آپ کے کباب بہت صحیح سے سٹور ہو جائیں گے سو ویورز میں نے اس کے بہت مزددار سے کباب بنایا تھے تو اس کی جو ہے میں نے چھوٹی سی ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے لیکن جسٹ آپ سے اب بھی اس کی پک شیئر کروں گی اگر آپ کو اس ویڈیو کا انتظار ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ